موسیقی 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 یہی وجہ ہے کہ پارٹی کے نیتا سجن سے سمندوں کی دوری بنا رہے ہیں پارٹی اس وجہ سے بھی ڈر رہی ہے کیونکہ دلی ہائی کوٹ نے اپنے فیصلے میں صاف طور پر لکھا ہے کہ 84 دنگے کے دوشیوں کو راجنیتک سنکشن ملا ہوا تھا یعنی اس وقت دیش میں کانگریس کی سرکار تھی اور دلی ہائی کوٹ کی یہ ٹپڑی سیدھے سیدھے کانگریس کی سیاسی قبر بھی کھوڑ سکتی ہے رات کو سجن کو مارا ہے دس بجے کے بعد ہماری گلی میں گیا ہے اس کے بعد بیچ میں ہی آدمی بولا کہتا کہ ان کو ہندو بچا رہے ہیں اس کے بعد سجن کو مارنے بولا ہے کہ جو ہندو بچاتا ہے اس کو بھی مارو اس کے بعد ہمارے گھر پہ اٹیک ہو گئے اس کے بعد اٹیک ہونے کے بعد اس رات تو بچ گئے ہیں تو اگلے دن صبح ساڑھے چھ بجے میرے بھائیوں کو مار دیتی نگو 2019 کی سیاسی بچ پر کانگریس جیت کے لیے جوڑ توڑ اور فیلڈنگ کرنے مجھوڑی تھی کلیس ڈالین نے راہول گاندھی کو پردان منطری کا دم دیر مانا تھا لیکن دنگو کا اعداد راہول کی راجنیتی گرنیتی کو بھی لپیٹ سکتا ہے سجن کمار کے نام پر تو کانگریس بچ جاتی لیکن فس گئی کملات کے نام پر سکھ سمدائی سے لے کر بی جے پی کے نیتا تک کملات کے خلاف سڑک پر اتر آئے راجستان بھی کانگریس کے شپت گرہن سماروں میں شامل ہوئے عام آدمی پارٹی بھی اب کملات کے خلاف ہو گئے ہندوستان کی اتحاس میں ایسا پہلی بار ہو رہا تھا کہ جب ایک پردانیتی راجے کی کمان سمار لہا ہو اور اسی وقت اس کے خلاف اتنا اگرپ پردرشن ہو رہا ہو راحول گاندھی ایک ایسے آدمی کو پرستار دے رہے ہیں جو سکھوں کی ہتیا کا دوشی ہے ڈلی ہائی کورٹ نے جب 1984 دنگے کیس میں سجن کمار کو دوشی ٹھرائیا اسی دوران بی جے پی سکھ سمودائے کے لوگوں کے ساتھ مل کر کمان نات کے خلاف دنگوں میں شامل ہونے کا آروپ لگاتے ہوئے پردرشن کر رہی تھی ڈلی میں پردرشن کے شولے بھڑک رہے تھے اور بھوپال میں کمان نات کی تاج کوشی کے لیے منترچار ہو رہا تھا ویروض صرف سڑکوں پر ہی نہیں تھا سورج چڑھنے کے ساتھ سیاست بھی تیج ہوتی چلی گئی فیصلے کے ساتھ ہی بھیجے پی نے کمان نات کو لپیٹا تو کانگریس پی ام موڈی کو گھیرنے لگی اور یہ ویڈم بنا ہے کہ یہ آیا اس دن ہے جس دن سکھ سماج ایک دوسرے نیتا جس کو دوشی مانتا ہے کانگریس پارٹی آج بھی ان کو مکہ منتری کی شفت دلوارا ہے تو وہی بات تو سینٹر میں ہو رہی ہے آج جن کی ریک ریک میں مورات وہ کیسے پردان منتری بنے ہوئے ہیں جانچ تو ہونی چاہیے نا بے بنیاد کسی پر آروپ لگائیں تو ہم بھی کہہ سکتے ہیں کہ پردان منتری جی کچھ انصاف کی جی کمالنات کا نام دنگوں سے کیسے جڑا اس بارے میں آپ کو جان لینا چاہیے 1984 سکھ دنگوں میں کمالنات کے شامل ہونے کے آروپ لگتی رہے دلی پولیس کے دو افسروں اور پترکاروں نے آروپ لگایا تھا کہ دلی کے رکاب گنج گردوارے کے سامنے دنگوں کے وقت کمالنات بھی موجود تھے کمالنات پر بھیڑ کو اکسانے کا آروپ لگایا گیا تھا سکھ دنگوں کی جانچ کے لیے بنی نانا بٹی اور مشرا آیوگ نے کمالنات پر لگے آروپوں کی جانچ بھی کی تھی کمالنات کے خلاف کوئی معاملہ درج نہیں ہوا تھا اور دونوں آیوگ نے سبوتوں کے ابھاو میں کمالنات کو کلین چھٹ دی تھی میں نے نائنٹی بر میں بھی شپت لی تھی کسی نے کچھ کہا تھا میں نے اس کے بعد کئی دفعہ شپت لی کسی نے کچھ نہیں کہا کوئی کیس میرے خلاف نہیں ہے کوئی ایف آئی آر میرے خلاف نہیں ہے آج یہ بات اٹھانے لگے تو اس میں کیا راج نہیں تھی بیجے پی نہ صرف کمالنات کو دنگوں کا آروپی بتا رہی ہے بلکہ دلی بیجے پی کے پروکتہ تیجندر بگا تو انشن پر بیٹھ چکے ہیں کمالنات پر سوال عام آدمی پارٹی نے بھی اٹھایا سنجے سنگھ تو جیپن میں شپت گرین میں شامل ہوئے لیکن بھوپال کے کارکرم سے انہوں نے دوری بنا لی بھوپال میں کمالنات نے ہاتھ اٹھا کر بھلے ہی وپکش ایکتہ کی مضبوطی دکھانے کی کوشش کی ہے لیکن کمالنات ہی کہیں وپکشی ایکتہ کے لیے کمزوری کی وجانہ بن جائیں دراصل سجن کمار کے خلاف فیصلے نے کانگریس کے رنگ میں بھنگ ڈال دیا صبح سے شپت گرہن کو لے کر کبرش کا محول تھا چرچہ شپت کے رنگ کی تھی 2019 کے لیے وپکش کے شکتی پردرشن کی بات ہو رہی تھی لیکن فیصلہ آتے ہی سب جگہ سجن بنا شیطان چھا گیا اور سالوں کی بعد کانگریس کو ملی ستہ کی خوشی کا رنگ ہلکا پڑ گیا تیش آج کی تاریخ کو تین راچیوں میں کانگریس کے ادھے کے طور پر یاد رکھ پاتا اس سے پہلے ہی عدالت کے فیصلے نے کانگریس کے رنگ میں بھنگ ڈال دیا 1984 کے دنگوں کا اس سے بڑا کوئی سنکیت نہیں ہو سکتا جو کی سمبل نہیں ہو سکتا جو سرجن کمار جی سے اور یہ بیڈم بنا ہے کہ یہ آیا اس دن ہے جس دن سکھ سماج ایک دوسرے نیتا جس کو دوشی مانتا ہے کانگریس پارٹی آج بھی ان کو مکہ منتری کی شفت دلوارہی ہے سرجن کمار کو ڈلی ہائی کورٹ نے عمر قید کی سجا سنائی ہے سرجن کمار کبھی ڈلی میں کانگریس کے طاقتور نیتا ہوا کرتے تھے لیکن دنگوں کے آروپ نے ان کا کریئر ختم کر دیا اور اب جھیل کی سلافوں میں زندگی کٹنے والی ہے کانگریس کو یہ جھٹکا لگا ہی تھا کہ بی جے پی سے لے کر سکھ سمودائے نے مدے پردیش کے مکھے منتری کمالنات کو آروپوں کے گھیری میں لے لیا سکھ سمودائے مانگ کرنے لگا کہ کمالنات کو کانگریس سیم نہ بنائیں اس کے لیے باقاعدہ جلوس نکالے جانے لگے یعنی کچھ منٹوں میں ہی سجن کا ماملہ کمالنات کی کورچی تک پہنچ گیا جس وقت سجن کمار پر فیصلہ آیا اس وقت جیپور میں شپک گرہن کا انتظار ہو رہا تھا تمام نیتا جیپور پہنچ چکے تھے منچ پر طاقت دکھنے کا انتظار ہو رہا تھا لیکن کورٹ کے فیصلے کے بعد شپک گرہن کی کبریج سجا کی اور ڈائیورٹ ہو گئی اور نتیجہ یہ ہوا کہ جو طاقت کانگریس دکھانی کے تیاری کر رہی تھی وہ اس کی کمزوری کے پیچھے دب گئی منچ پر جلدے جلدی میں شپک گرہن سمپن ہوا اور بینا طاقت کا اظہار کیے مہمان منچ سے چلتے بنے یعنی کانگریس کے لیے آج جو بڑا دن تھا وہ بڑا دن بن گیا اب کانگریس کے لیے اس صد میں سے نکلنا آسان نہیں رہنے والا کیونکہ بیجے پی کسی بھی منچ سے حملے کا موقع نہیں گوائے گی یہ ہے ABP News آپ کو رکھے آگے